ایک محفل ملاد میں جانے کا اتفاق ہوا تو جاتے جی شخص سے میری ملاقات ہوئی میں سمجھا کہ یہاں کوئی ورکر ہے کوئی انہوں نے کام کرنے کے لیے شبو دریاں بچھا رہے تھے روٹین کے کام کر رہے تھے اور جب محفل سج گئی لوگ بیٹھ گئے تو وہ چینج بین کر کے کپڑے بدل کے آکے وہ اسٹیج پہ بیٹھ گئے میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے تو ان کے کانوں میں آواز چلی گی کہنے لگے میں ہی ہوں جس نے اللہ کی توفیق سے اس بزم کو سجایا ہے تو پھر وہ سمجھ گئے کہ میرے ذہن میں سوال کیا ہے کیونکہ میری آتے ملاقات ان سے ہوئی تو کہنے لگے حضرت میرا بڑا نخر ہے میں بڑی چیز ہوں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کی بڑی ناجات ہے پر میں جب اپنے نبی پاک کی محفل سجاتا ہوں تو دریاں بھی خود بچھاتا ہوں میں وہ چاول بھی خود تلاش کر کے لاتا ہوں جب مجھے پکوانے ہوتے میں ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہوں اور جب میں اس کا ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے حضور کی بزم نور کو سجانا ہے تب سے میرا ذوق تازہ ہوتا ہے اور محفل کے کئی عرصے بعد تک بھی میری طبیعت پر کیف رہتا ہے چونکہ میں نے اپنے نبی کی محفل سجاتا ہوں یہ حساسیت یہ حسن یہ کیفیات یہ بندہ مومن کے ایمان کو تازگی دیتی ہے اس میں کچھ سرور بڑھتا ہے اس میں کچھ کیفیات اور طرح کی ہو جاتی ہیں اپنی زندگی میں اس خوبصورتی کو پیدا کریں اس کو دبالا کریں یہ جو کچھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے حضور کے حوال شریف علی کے نات مبارکہ وہ اسی لیے ہے کہ ہم ان کو جب اپنی زبانوں پہ لائیں گے کانوں میں کانوں سے ان کو سنیں گے تو ہمارے دل میں تازگی پیدا ہوگی